اس وقت ہمارے ساتھ لو لاب کے کچھ سٹوڈنٹس موجود ہیں جنہوں نے حال ہی میں فلائنگ نمبر سے جو ہے نیٹ کوالیفائی کیا ہے فیضان صاحب اور ہمارے ساتھ ہے تاہیرہ خانوم سلام علیکم آپ دونوں کو اور شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے فیضان صاحب آپ سے پہلا سوال رہے گا کہ آپ جو ہے نورت کشمیر سے بلانگ کرتے ہو لولاب جو ہے ایک معنی کے جہاں پہ ایک ایڈوکیشن بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے تو وہاں پہ آپ نے کس طرح سے جو ہے ایسے نکھر کے آئے آپ دونوں جیسا کہ سبوں کو پتا ہے کہ ہم یہاں نورت کشمی سے بلانگ کرتے ہیں سو یہاں پہ ایڈوکیشن سسرم کی پرابلیم ہوتی ہے میں نے جو اپنی پرائیری اور سیکنڈ اور ہیڈ سیکنڈ پیٹا لیے وہ نورت کشمی سے کی ہے لیکن کوچنگ کے معاملے کے اگر بات کی جائے تو میں کشمین انسٹوٹ آف ایکسلنس جو کے پریپورا میں ہے وہاں سے ایڈوکیشن کوچنگ کی پرابلیم ہوتی ہے لیکن یہ ایک سٹرگلن پارٹ ہوتا ہے نورت کشمی کے سٹورنٹس کے لیے بہت ساری فسلیٹی بھی نہیں ہوتی ہے بہت ساری فسلیٹی نہیں ہوتی ہے اللہ اللہ کی کرم ہے کہ ہم دونوں کو ایسی صلاحیہ دی تاکہ ہم اس نیشنل ریو کی اگزام کر سکتے ہیں تاہرہ خانم صاحب سے بھی یہی سوال رہے گا کہ کس طرح آپ جو ہے ایسے علاقے سے اُبھر کے آئیے ہیں جی میرا کہنا ہے کہ اگر بچپن سے کسی گول کی طرف ہم بہت ڈیریکٹڈ ہوں گے اور اورینٹیشن مدھی ہوگی ہمیں کہ کیسے کرنا ہے تو we can conquer all the things which come as a hurdle so میں نے بھی اپنے 10 تک یہیں پہ پڑا ہے نورت کشمیر میں کپی ایس کپارہ سے پہر میں کتھ گئی تھی اور میں نے نیچر اور ویو سے ڈیوشن لی تھی اور دروپ یر میں میں نے امیڈر پر اور منہ من پہلے سال سلیچن نہیں ہوئی تھی اور دوسری سال میری سلیچن ہوئی ہے ان سال میں نے خودی پرپریشن کی تھی سبسٹڈی جو کہ ہم اگر دیکھیں کہ پچھلے کہیں سالوں سے جو ہے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے جو کوچنگ سنٹر وغیرہ بند رہے تو اس سے کچھ پڑھائی پہ فرق پڑا جی جی اس وجہ سے پڑھائی پہ بہت افیکٹ ہوتا تھا ایک ایسٹ ملتا تھا آن لائن کوچنگ سے ہم اپنا جو بھی لاؤس ہو رہا تھا وہ کمپنسٹ کر لیتے تھے باقی جو بھی افیکٹ ہوا اس کی وجہ سے ہمارے مائنڈ بھی ڈسٹروب رہتا تھا بات الحمدللہ خدا کی مدد سے ہم نے ہم فوکس رہے اپنے گول پہ اور ہم نے اب یہ اچھیو کیا ہم نے سیلیکشن پاکی سے جی فیضان صاحب آپ سے بھی یہی سواد رہے گا جی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے صرف ایک یہ پریشانی ہوئی ساتھ ٹھا 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 ٹھیکس طرح ڈیو وزانے incarnation whats. بات ڈالained میں بbandو کے سب پر والمے ہیں عسیم چاہے ہیں اس میں بھی کوشتر ہایی پر اپسON پر کسی احاق ملتا ہوتا ہے اس Started Market ترینے کے لاقشانے بھی وزانے ایسے پر nova کсы اور اس پر آر ٹھا 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 ٹھے کی feet ہم نے پہلے سی ڈیسائٹ کیا تھا کہ ہم آن لائن کوچنگ کریں گے جس کا ایسا زیادہ ایفیکٹ ہمیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہوا ہم نے ایسا مینٹسٹ بنایا تھا کہ اگر لوگ ڈاؤن ہوگا سٹیل وہ ہے تو سٹیڈی وہ ہے تو اچھی اور وہ سر بہت بہت سری جگہوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ آن لائن اور آف لائن جو کوچنگ یہاں پڑھائی ہے جس میں بہت زیادہ فارق ہے تو کہیں جگہ پروٹسٹ بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں آن لائن کلاسز دیئے گئے تو اگزام بھی آن لائن ہونا چاہیے تو کیا اس سے کوئی فارق پڑھتا ہے آن لائن یا آف لائن ہونے سے نہیں اپنا ٹیمپریمنٹ ہوتا ہے کہ آن لائن سے پڑھیں آف لائن سے پڑھیں جیسی فیسلیٹی جیسے ملتا ہے ٹیچئرز آپ کو بہار کے آن لائن کے ٹیچئرز ہیں فیسکس والا پلیٹ فارم کے ٹیچئرز آن لائن ملتے ہیں ویسے کشمیر میں تو ایسی ویسا پلیٹ فارم ہے ہی نی جس میں ویسے ویسے ٹیچرز ہوں بھی جو ایسا پڑھیں جیسے کشمیر میں بہت ایسی فیکریٹی ہے لیکن آن لائن ای تک ایک اچھا پلیٹ فارم ہے ہر کسی ستورنٹ کے لئے وہ جس سن ایکسکوز ہے کہ ہمیں آن لائن پلیٹ فارم لائن جس کی واجہ سے ہمیں پڑھ بای ایت ستا اگر ہمیں پڑھنا ہوگا ہم آن لائن ایسے سے بھی پڑھ سکتے ہیں آف لائن سے بھی آن لائن میں بھی دو سال پہلے 11-12 آف لائن پڑھی لیکن راپیز میں آن لائن جیسا مجھے لگا کہ آن لائن اس بیسٹ پلیٹ فارم جو سورنٹس 11-12 پروپر گائیڈینس میں آن لائن ہی پڑھے گا جی ایڈوانس میں جیسے ایگزامنیشن کو آرام سے کرے سکتا ہے جی تہرہ خانم صاحب آپ سے ایک سوال رہے گا کہ کیا جو باہر جا کے کوچنگ ہوتی ہے اس وقت یا سری نگر کی بات کرے تو کس حد تک یہ ٹھیک ہے جی اگر ہم نیٹ پیپر کی بات کریں گے تو دو تین سال سے نیٹ کی لیول ایسی رہی ہے مطلب انسی آٹی اگر کوئی پڑھے گا وہ آرام سے کرے پڑھائے گا جو سٹوڈینس یہاں چاہتے ہیں یہاں سے خوپارا سے سری نگر یا کھوٹا یہ وہ ایک طریقے کا ملے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی وہاں پہ آل موسٹ ہر آف لائن پوٹنگ میں تیکس سے باہر پڑھایا جاتا ہے but i think جو سٹوڈینس اب نیٹ کی اس فیلڈ میں جائیں گے اب جن کو اب ایم ہوگا کہ ہمیں نیٹ کالیفائی کرنا ہے they must focus on totally on ncrt's the textbooks government is providing they are sufficient i think because every question is asked from there and even if some people jen کو monitory basis it is strong na hi hoti they can afford tuitions outside it is a chance for those students who be compete kar sakte hain i don't think i don't think i mean it is not a level of exams maintainer financial placement is strong and weak they can qualify for our next term because the government's textbooks as taara ji has said we can read them in the next chapter 7 and 26 and 80 mark اگر آپ کو کسی بڑی تیچر کے پاس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے ایک چھوٹی تیچر جو که نومل ہائے سکنڈری یا نومل کوچنگ سنٹرز میں پڑھا تو ان کی گائیڈنس اگر آپ نے انشارتی پڑھا ہوگی یا آن لائن بھی یوٹیوب میں جو ہمارے پاس فری کورس ہے ان سے آپ نے پڑھا ہوگا بڑے بڑے مہنگے لائک ایلین ایڈسٹا کوچنگ سنٹرز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور سب سے بڑی بار جو آج کل کا پلیٹ فارم ایک آیا ہے فیزکس والا پلیٹ فارم ان میں سب سے سستی کوچنگ کی جا سکتے ہیں ایک چلی میں نے چار تھوزنڈ اسال بہ رہے تھے انفیکٹتا تاہرہ نے بھی شاید ہم نے فور تھوزنڈس میں ہم نے ڈروپیز کی کوچنگ لیئی تھی وہاں سے آن لائن پلیٹ فارم سے اور انہوں نے سب کچھ ہمیں وہی سے پروائید کیا اور وہ بھی سٹرکٹی کو فالو کر رہے تھے جس پاس ہم نے آرام سے کریکیا ہے جو نیشنلیل کا نیشن تھا اس کو کریک کریکی ہے اور جی ایمینز میں جہائیڈی ٹو پرسنٹیل اور ہم آجو ہم پولیفیران اس کے لئے کتنا سپورٹ رہا تھا؟ جی اگر میں فیملی کی بات کروں تو مجھے بہت سپورت رہا ہے میرے پیریں کی ترف سے اسپرحلی میرے پیرانس کی ترف سے مجھے بہت سپورت رہا ہے Even my friends support me a lot. کیونکہ میرا لازمید راپ ہوا تھا. The teachers who helped me. بہت مدد ملی ہے teachers سے to come out of this trauma. میرا پہلے سال نہیں ہوا ہے. They motivated me. And I want to thank everyone who supported me in this journey. جی فیزان صاحب. جی میری فیملی نے بھی مجھے بہت سبور کیا اسپیشلی مائی فیادر تو سبور کرتی ہے. میری ماما نے بھی مجھے بہت سبور کیا کہ میسے بڑھا تھا CM Blue Moog recycling Chicken certainly جیسے بڑھلا تھا وہ بہت سبور کیا ان کی دونlegt میں ملک موجھے چاہے چاہایچ سبور کیا من جان کی مارس ہیں ملک ملک پہنو نے کریئے سابور کیا میری مرک مStartہ میرا جانکہ جو پر تواہر میری فرمزار اور میری فرمزار میں بیمار بھی رہا بیمار ہونے کے بعد بھی ایک نہیں دوسرے دن میرا جے ہی کا پیپر تھا میں جب وہاں گیا تو پیپر بھی اچھا ہوا جو فرینڈ تھی میری انہوں نے بہت زیادہ مجھے ہلپ کیا اس کو بھی تھانک کرنا چاہتا ہوں انفیکٹ طاہرہ کو بھی تھانکیو بولنا چاہتا ہوں انہوں نے بھی بہت ہلپ کی اور میری فیملی کی طرف سے پورا سپورٹ آیا مجھے اپنی پروپرشن کے ٹائم میں پیسٹی میں مادر ایک آخری سوال رہے گا آپ دونوں سے جو کہ آج کل جو ہے آج صرف سکسس دو چیزوں میں دکھتی ہے کہ سٹورنٹ نے ٹائم کر لیا بچے نے ٹائم کر لیا آپ یا تو میڈلو آپ یا تو نون میڈلو باقی جو بھی اور بھی ساری فیلڈ سے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے جی پہلی مجھے لگتا ہے کہ سٹورنٹ کو مارکس کے بیسز پر بولا جاتا ہے کہ یہ فیلڈ چوز کرو فرنگ کسی سٹورنٹ کے رینج میں آتے کہ جو مجھے لگے مجھے لگے اور اس سے کام آئیں گے تو اویزگار والی بھولتے کوئی اور فید چوز کرو بات اس ٹوٹلی رونگ مجھے لگے مجھے لگے مجھے لگے اور اور اسپیشلی یہ دیکھا جائے کہ صرف نیت اور جی کیلے کے لیے یہ کچھ ٹھیک مانسیت نہیں ہے ہماری سوسائیٹی کا لیکن یعنی کسی ہے اس کو لوگ ساکتا ہے اس کا مجھے وقت آگا ہے علیہ وقت کیونکہ ملک سے مہاروین وقت مختلف ہے اور سب اس مجمول کیلوک سے دیکھنے۔ چاہے ان کا شرک ہو یا ایک ایم ہو یا نہ ہو یہاںد ہاں مجھے یا تو سب ہرین کا شرکرار کرنے کے لئے کے میں میرے ایک روی میں میں نے مجھے کیلتی جہاں ایک ہے ہے بننا ہے it was mine wish کہ میں ڈاکٹر بنوں actually my am and that's why i stand there even though i got a drop last year i bounced it back and i did this year i guess i think this mindset is totally totally wrong of this society um that uh sirf neat or jayi کے پیچھے دوٹا یہ بہت غلط ہے فیضان صاحب ایک اور سوال آیا ہے میرے دماغ میں کہ جو یہ competitive exams ہوتے ہیں need and jayi کے بات کرے تو ایک student کو کس وقت سے شروع اس کے لئے تیاری شروع کرنی چاہیے ایک student کو چاہیے گا اس کو مطلب ہمارے پاس دو ٹائپ کے national level examinations ہیں need اور ہمارے پاس jayi men's and advance ہے اگر ایک student ایک اچھا مطلب اچھے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں جی men's and like jayi advance جو کہ بہت toughest competitive exam in world or usually india میں بھی مانا جاتا ہے تو i think 9th سے اس کو prepare کرنا چاہیے کہ مجھے jayi advance کرنا ہے تو تو اس کو اس کو اسی preparation level اپنی ویسی کھانے چاہیے کہ اس کو jayi advance کرنا ہے advance oriented studies ہمارے سے usually بھی بولتے کہ اس کو advance study کرنی ہے اس کو 9th سے ہی start کرنا advance کیلئے مطلب اچھے سے پڑھنا and اگر ہم need کی بات کریں تو انکرین کی انسان اچھے سے 11 سے consistent eight or nine hours پڑھے گا ملو اچھی guidance میں رہے گا so yeah she can easily crack need in their first item i think so usually first item میں بہت کم بچوں کا need ہو جاتا ہے یا jayi ہو جاتا ہے لیکن جو student 11 سے start کریں گے وہ آرام سے پہلی item میں selection لے جا سکتے ہیں اگر کسی کا first item میں نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہار نہیں ماننی چاہیے تو اس کے بارے میں obviously obviously because یہ exam ہر لاکھ 16 لاکھ بچے exam دیتے ہیں جو کہ selection ratio اس کا بہت خراب ہے only 1 لاکھ سے بھی کم بچے select ہو جاتے ہیں جو 15 لاکھ بچے ہیں وہ eligible نہیں ہیں they should try اگر کوئی پہلے item میں drop one second in fact my friends